ٹی وی میزبان اور کومیڈین کولم نگار آفتاب اقبال نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ پاکستان میں سب سے زیادہ معافضہ لینے والے ٹی وی میزبان رہے ہیں انہوں نے حالی میں حافظ احمد کے پاڈکاسٹ میں شرکت کی جہاں انہوں نے پہلی بار کھل کر اپنی تمام کمائی کے حوالے سے بات کی اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے اپنے مزائیہ ٹی وی پروگرام کا آخری بار تقریباً دھائی کروڑ روپے معافضہ لیا تھا آفتاب اقبال کے مطابق انہوں نے پانچ لاکھ روپے مہانہ کے معافضے کے عوض دنیا ٹی وی پر حسب حال میں شروع کیا لیکن آغاز میں انہیں معاہدے سے کم دھائی لاکھ روپے دیے گئے انہوں نے بتایا کہ بعد ازہ دنیا ٹی وی کے مالک نے انہیں مہانہ پانچ لاکھ روپے کے حساب سے معافضہ ادا کیا اور پھر وہی رہتے ہوئے ان کا معافضہ مہانہ پندرہ لاکھ روپے تک جا پہنچا تھا انہوں نے بتایا کہ مذکورہ ٹی وی چینل کو چھوڑ کر انہوں نے جب جیو نیوز پر مزائیہ پروگرام خبرناک شروع کیا تو انہیں مہانہ پندرہ لاکھ روپے دیتے ہوئے بھی چینل مالکان رو رہے تھے آفتاب اقبال کے مطابق انہوں نے جب وہاں سے چھوڑنے کی بات کی تو ان کا معافضہ تقریباً پچیس لاکھ روپے کر دیا گیا جو مسلسل بڑھنے کے بعد مہانہ ستر لاکھ روپے تک جا پہنچا تھا ٹی وی میں ازبان اور کومیڈین کا کہنا ہے کہ بعد ازام وہ کچھ عرصے کے لیے نائنٹیو ٹیو نیوز پر بھی کام کرنے گئے پھر انہوں نے ایکسپریس ٹی وی جوائن کیا جہاں انہیں مہانہ پچھتر لاکھ روپے محافظہ دیا جانے لگا ان کا کہنا تھا کہ ایکسپریس میں ان کا محافظہ بڑھتے ہوئے مہانہ سوا کروڑ روپے تک جا پہنچا اور انہوں نے ہر ٹی وی چینل کے ساتھ اچھے پروگرامات کیے انہوں نے متعدد شاگرد اور کومیڈین پیدا کیے اب تاب اقبال نے بتایا کہ بعد ازام انہوں نے سما ٹی وی کو مزائیہ پروگرام بنا کر بیشنا شروع کیے اب وہ ملازم نہیں بلکہ پروڈیوسر بن گئے جب ان سے انہوں نے پروگرام کے پیسے زیادہ لینا شروع کیے انہوں نے دعویٰ کیا کہ آخری بار انہوں نے سما ٹی وی کو ایک ماہ کے پروگرامات دو کروڑ چالیس لاکھ روپے میں فروغ کیے کومیڈین نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایک بار 2014 کے بعد اس وقت کے وزیر آزم نواز شریف نے اپنے قریبی کابینہ ارکان کے سامنے ان سے تنخواہ پوچھی تو سب نے مہانہ پچاس لاکھ روپے کے اندازے لگائے اور اس پر بھی نواز شریف کا خیال تھا کہ یہ بہت زیادہ رقم ہے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے وزیر آزم نواز شریف کو بتایا کہ ان کی مہانہ تنخواہ پچاس لاکھ روپے سے کہی زیادہ ہے اور اس وقت وہ مہانہ سوا کروڑ روپے لے رہے ہیں